گاڑی کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھا سکوں یہ کرائم سین ہے میں ہاتھ نہیں لگا رہا تو یہ دیکھئے آپ کے اس کے جو ائر بیگز ہیں وہ بھی گاڑی کے کھل چکے ہوئے ہیں ابھی کراچی کا کارساز حادثہ جو ہے اس میں متوفیوں کی قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوئی کہ لاہور شہر میں اسی نویت کا ایک اور واقعہ کے امیرزادے صبح صویرے ریس لگا رہے ہیں دل گیا تھا کہ یار اس کے مجھے کٹ کر آئی ہے تو میں کٹ کر رہا ہوں کٹ کی باز نہیں گاڑی میں ہٹ کر کے بھاگئے پیچھے سے ایک دم آئی ہے آور سپیڈنگ تھی ایک زیک کر رہے تھے ریس لگا رہے تھے ان کے ساتھ ایک وائٹ گاڑی تھی وہ تو بھاگے ہیں اور یہ دوسری گاڑی یہ والی ہے تقریبا کوئی 130 کی میرا خیالہ سپیڈ کم از کم ہوگی بہت دیس تھی سپیڈ بچہ بتاتا ہے کہ ان کا جو گھریلو ڈرائیور ہے وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ پسنجر سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا ٹرائیور سائیڈ پر وہ بچہ خود بیٹھا ہوا تھا جو ڈرائیور کر رہا تھا کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں ہے بان فائب کی کال ہے ایکسیڈنٹ بتا رہے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں کیا ہو گیا کس کس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ دو گاڑی ہیں یہ ایک ساتھ ایک بلیک یارس ہے یارس ہے چیک کرتے ہیں بھئی اس کا کون کون مالک ہے اس کا ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا لے آپ پر؟ خیریہ سے ہے؟ ریس لگا رہے تھا یہ براہ حالوہ ہے کیا ہوا؟ چوٹے لگ گئی ہیں یہ تو بازو پر آپ کے لگی ہیں؟ یہ ٹرانک پر لگی ہیں یہ سٹیرنگ لگایا ہے؟ یہ ڈیچ بوڈ لگا ہے مجھے کیا ریس لگا رہے تھے؟ میں نے ان کو بتایا ہے وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گاڑی بھگاتاوہ آر وہ بھگاتاوہ آروں جو میرے ساتھ گاڑی تھی نا وہ یہ تھا کہ وہ میری گاڑی میں ہٹ کر کے بھگا ہے ٹرانک پر بھگتا گیا ہے وہ اس ہی اسی تھی میں اس کا نمبر نہیں بس نوڈ کر سکا آپ تو سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں سٹوڈنٹ میں بھی میرا خیلاج میں میں ہوں اس ریہ میں کیا دل کیا تھا کہ ہیں کہ مجھے کٹ کر آئے ہی ہے تو ہوں کٹ کر رہا ہوں کہ کٹ کر رہا ہوں کہ گاڑی میں ہٹ کر کے بھگایا ہے گاڑی کہ ہٹی ہے؟ کہ گاڑی آر میں پہ گاڑ آر میں ہٹ کر کے بھگا ہے ایئر بیکس تب ہی کھل گئے تھے یا بعد میں ایئر بیکس کھلے ہیں ان کی گاڑی میں لگے ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی در کھڑلن میں میرے آگے آیا تھا نکشاہ اب مجھے نیتا بتاہی ہے وہ اترے گاڑی کے پاس ہے والد صاحب آئے ہیں نہیں یہ بھائی ہیں والد صاحب آرہے ہیں انہوں نے پوریوم والد سے آنے ہیں اس لیے آپ کی گاڑی تھی سر جس میں ہٹ ہوئے ہیں یہ ان کی گاڑی تھی محسوس خواتین و حضرات آپ کو دکھائیں تو یہ وہ گاڑی ہے جس میں لگی ہے یہ گاڑی روڈ سائٹ پر کھڑی ہوئی تھی گاڑی جاری میں ادھر سے جا رہا تھا ادھر سے میں چل رہا تھا گاڑی میری جاری تھی پیچھے سے ایک دم آئی ہے آور سپیڈنگ تھی ایک زیک کر رہے تھے ریس لگا رہے تھے ان کے ساتھ ایک وائٹ گاڑی تھی وہ تو بھاگے ہیں اور یہ دوسری گاڑی یہ والی ہے تقریباً کوئی 130 کی میرا خیال سپیڈ کم از کم ہوگی بہت تیز تھی سپیڈ جارا بس کچھ در تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا بات نہیں اس لئے آپ سے کرتا آپ کون کون تھے فیملی ہی تھی آپ کے ساتھ یا نہیں نہیں میں کیلے ہی تھا کیلے تھے آپ تو بس یہ ہے ایک نقصان ہو گیا نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا یا آئی تنک آپ کا ٹائر برسٹ کر گیا ہے اچھا سے ہاں ٹکی وغیرہ ساری ہوت گیا کپی نقصان ہو گیا آپ دیکھتے ہیں دوست وغیرہ ناشتہ کرنے نکلے تھے کچھ بھی نہیں تھا میرے ساتھ وہ بھائی تھے حفظل بھائی ہیں وہ ساتھ تھے میرے آئے ان کے پاس لائسنس وغیرہا تھا سارا کچھ ہے ڈرائیبر تھے وہ میرے ساتھ آپ ڈرائیو آپ کر رہے تھے ڈرائیو میں کر رہا تھا وہ مرے ساتھ تھے وہ درائیبر ہیں آپ اہ جی وہ میرے ساتھ تھے امیدر آئے تھے میں اپنے ایک دو سے نوٹس لینے آیا تھا اس نے یہ سارا کوئی دیکھے وہ تو بیسی بھاگ گیا چھوڑ گیا تو کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دوسری گاڑی کا بتا دوسری گاڑی کا مجھے پتا ہوتا تو میں پھر اس در ان کے پاس کیوں ہوتا میں خود ہی اس کے کرتا آپ کی رہائش وغیرہ کہاں پہ اببو آ رہے ہیں ہاں جی آ رہے ہیں والڈ ٹاؤن میں رہتا ہوں اللہ آپ کے لئے سانیہ کرے بھائی احتیاط سے چلایا گیا نے گاڑی موزید خواتین وزرات ابھی کراچی کا کارساز حادثہ جو ہے اس میں متوفیوں کی قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوئی کہ لاہور شہر میں اسی نویت کا ایک اور واقعہ کہ امیرزادے سبح سویرے ریس لگا رہے ہیں یہاں پر پوری اس روڈ کے اوپر جیل روڈ کے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں جا بجا سیف شیٹی آثورٹیز کے اور بلکل اس کے پیچھے اب واللہ والم یہ کٹ کروایا گیا یا یہ ان کے ساتھ تھے تاکب میں ریس لگا رہے تھے اے ڈی وائے نائن سیون زیرو نو سو ستر یارز گاڑی ہے جس نے کٹ کروایا ہے اور ہٹ کیا ہے ایک آلٹو گاڑی کو اور اس آلٹو گاڑی کے مالک سے بھی ہم نے بھی گفتگو کی تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے اب یہ جو گاڑی ہے جس نے ہٹ کیا ہے ایکچولی یہ گاڑی کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھا سکوں میں ہاتھ نہیں لگا رہا تو یہ دیکھئے آپ کے اس کے جو ائر بیگز ہیں وہ بھی گاڑی کے کھل چکے ہوئے ہیں سامنے سے آپ کو مزید تفصیل سے دکھاتے ہیں اس روڈ کے اوپر جس پر ٹرافک کا روشان بہت زیادہ ہے سفید رنگی سٹی گاڑی جو ہے وہ کوئی ایک سو بیس اور ایک سو تیس کی سپیڈ پر تھی اور انہوں نے ان کو کٹ کروایا یا یہ ان کے ساتھ ریس لگا رہے تھے دونوں اور وہ گاڑی نکل گئی ہے سیف اور ساؤنڈ طریقے سے جبکہ یہ گاڑی جو ہے اس نے روڈ سائیڈ پر کھڑی ایک آلٹو گاڑی کو ہٹ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی کا اپنا انٹرفیس جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوئا ہے وجہ کیا تھی کہ نوٹس لینے کے لیے گیا وہ بچہ جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے ریس لگائی ہے ریس کے نتیجے میں اس نے اپنے باپ کا گھر بیٹھے باپ کا دس لاکھ روڈ کا کم از کم نقصان کر دیا ہے اور جو اس کی زندگی بچ کی شکر اللہ کا وہ اس کے علاوہ ہے خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو وہ ایک اور وبال تھا یہ ائر بیک جو ہے پسنجر سائیڈ کا یہ بھی کھل گیا اور ڈرائیور سائیڈ کا پسنجر کھل گیا بچہ بتاتا ہے کہ ان کا جو گھریلو ڈرائیور ہے وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ پسنجر سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور سائیڈ پر وہ بچہ خود بیٹھا ہوا تھا جو ڈرائیور کر رہا تھا بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت ہم شہر لاہور میں گلبرگ میں لیبرٹی راؤنڈ بارڈ کے بلکل قریب موجود ہے جہاں پر صبح صویرے دس گیارہ مجھے کی قریب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور انتہائی تاجب کی بات ہے کہ ابھی ایک جانب کی شہ سرخیاں تھنڈی نہیں پڑی ہے قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے اور دوسری جانب نتاشا جسے ملتے جلتے ہیں امیر زادوں نے ایک اور چاند چڑھا دیا ہے شہر لاہور میں اور یہ اپنی نویت کا کوئی پہلا منفرد یا عجیب و غریب سا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ روز مرا کی بنیاد پر اس وقت جب میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں اور اس وقت جب آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے اس وقت بھی بے شمار امیر زادے اسی طرح سے غریبوں کو کچل رہے ہوں گے اس وقت بھی بے شمار لوگ اپنی امارت کے اور اپنے دولت کے نشے میں دھوت ہو کر گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوں گے اور اسی طرح سے لوگوں کو کچلتے جائیں گے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی شخص اس کے اوپر عملی طور پر سامنے نہیں آئے گا جب تک کسی بڑے وڈیرے کا یا کسی جرنیل کا یا کسی جج کا بیٹا اسی طرح سے ان بدخماشوں کے ٹائروں کے نیچے نہیں کچلا جاتا